الحمدللہ حمدن کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی علی محمد و ازواجه و ذریتہی کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجه و ذریتہی کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرخ لی صدری و یسل لی امری وحلل اقدتا مل لسانی یفقفو قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعونی وزیدنی علما قابل صدر احترام بزرگو بھائیو دوستو امام صفیان بن اویینہ جن کی وفات ایک سو اٹھانوے ہجری میں ہوئی ہے آپ کا ایک قول ہے جو حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اسبحانی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ صالحین کا اللہ کے نیکوکار بندوں کا ذکر خیر ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور بعض رویتوں میں تتنزل الرحمہ بھی ہے معنی یہ بنے گا کہ صالحین کا ذکر خیر ہو تو رحمت پہ در پہ اترتی ہے روف کی جو زیادت ہوتی ہے وہ معنی کی زیادت کو مستلزم ہوتی ہے صحابی ابن صحابی قاطب وحی امین وحی ابو عبد الرحمن معاویہ بن نبی صفیان القرشی الاموی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا جا رہا ہے یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام واجب ہے صحابہ کے ساتھ محبت مودت اور عقیدت یہ ایمان ہے اور صحابہ کے ساتھ بغض قفر ہے امام عبداللہ بن عدریس عودی جو دو سو اکتالیس جری میں فوت ہوتے ہیں آپ کا یہ قول السنہ خلال میں ہے اگر روم سے لے کر ہیلہ تک مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جائے روم سے لے کر ہیلہ ایک مقام جگہ کا نام ہے مسلمانوں کو سارے کے سارے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ایک شخص جس کی دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق ذرہ برابر بھی بغض ہو اور وہ سارے مسلمانوں کو آزاد کرا دے اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا تو یقیناً صحابہ سے محبت ہمارا دین ابو دعوض وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر آزمیش ہوگی پریشانی کے دن ہوں گے فتنوں کے ایام ہوں گے ان فتنوں میں ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوگا کتنا مشکل ہوگا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا جس قدر مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہوگا اس دور میں ایک عمل کرنے والے کا عمل پچاس انسانوں سے باری ہوگا یعنی پچاس انسانوں کے عمل سے باری ہوگا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پچاس ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے فرمایا وہ پچاس آپ میں سے یعنی اس کا وہ عمل پچاس صحابہ کے عمل سے بھی افصل اور بہتر ہوگا آپ غور فرمایے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صحابہ سے افصل ہو جائے گا ایک عمل کی فضیلت میں زیادہ کسی انسان پر اس کی فضیلت دوسروں پر مستلزم نہیں ہوتی مستلزم نہیں کرتی مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل کوئی خاص عمل جو صحابہ پچاس صحابہ کے عمل سے بھی افصل ہو جائے گا وہ ہے تو مفضول صحابہ افصل ہے نا مگر وہ عمل اس کا افصل ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ سے بڑھ جائے گا مرتبہ میں اس کو یہ مرتبہ کیسے ملا اس کو یہ درجہ حاصل کیسے ہو جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تفیل ہوگا تو صحابہ عظمتوں کا استعارہ ہیں صحابہ میں سے سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم صحابہ ہیں لوگوں نے دل کھول کر آپ کو متعون کیا دل کھول کر آپ کو گالیاں دی آپ کو کسا گیا آپ پہ تنقید کی گئی آپ جوئیاں ہوئیں آپ پر اترازات وارد کیے گئے کیوں اس لیے یہ بات ہمیں ربی بن نافع الحلبی رحمہ اللہ تعالی نے بتائی ہے وہ فرمایا کرتے تھے معاویہ سطر لے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ کشف رجل صدر اجدرع علامہ وراءہو معاویہ پردہ ہیں پیچھے تمام کے تماما صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور معاویہ پردہ کے طور پر ہیں بات سمجھے معاویہ کیا ہیں پردہ اور پیچھے جس نے پردہ اٹھایا یا پردہ چاک کر دیا پھر صحابہ پر مجورت کرے گا بات پردے کی ہے جس نے بھی پردہ اٹھا دیا وہ ان صحابہ تک پہنچے گا آپ بات سمجھے گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی کی اسلام میں اور صحابہ میں کتنی حیثیت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی پر تنقید کرنے والا لا معاویہ عمر بن آس پر بھی تنقید کرتا ہے مہیرہ بن شعبہ بھی کرتا ہے ایسا یہ عائشہ پر بھی کرتا ہے اور سیدنا عثمان بن آفان تر تو لازمی پہنچتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سیدنا معاویہ کو کوسنے والا عثمان بن آفان کو نہ کوسے یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا عثمان پر تنقید کرنے والا سیدنا معاویہ پر تنقید کرنے والا سیدنا عثمان پر تنقید نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اصل مسئلہ کیا ہے ابو بکر ہیں اور معاویہ ہیں ابو بکر ہیں اور معاویہ ہیں جو معاویہ کو گالیاں دیتا ہے وہ ابو بکر کو بھی گالیاں دیتا ہے جو معاویہ کو گالیاں دیتا ہے وہ ابو بکر کو بھی دیتا ہے جو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے وہ سینہ معاویہ کو بھی گالیاں دیتا ہے اور جو سینا ابو بکر کو معاف نہیں کرتا سینا محابیہ کو بھی معاف نہیں کرتا بعض ایسے ہیں سینا ابو بکر کو تو وہ مانتے اور ان کی تقریم کرتے ہیں مگر محابیہ رضی اللہ تعالی کو کوستے ہیں تنقید کرتے ہیں ان پر کہ سینا محابیہ علی سے کیوں لڑے تھے علی سے کیوں لڑے تھے بھائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا معاملہ عام انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہے صحابہ کا معاملہ مختلف ہے صحابہ کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جائے گا جیسے معافہ بن عمران ایک سو پچاسی جریفی فوت ہوتے ہیں تاریخ بغداد میں آپ کا قول ہے لا یقاسو بے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخد صحابہ کا کسی سے موازنہ نہیں کسی نے پوچھا تھا محابیہ افصل ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز افصل ہیں آپ تو برہم ہو گئے ہیں غصے میں آ کر بولے صحابہ کا کسی سے موازنہ نہیں ہے کہاں محابیہ اور کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی موازنہ نہیں ان کو دشرفے سے عبیت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرہ پرانوار ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر موت آئی یہ وہ شان اور عظمت ہے وہ شان اور عظمت ہے ہزار نیکی بھی لے کر آئیں یہ شان کوئی نہیں پاسکتا یہ سعادت کوئی نہیں پاسکتا ساری دنیا ہزاروں نیکیہ لے کر آئے ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پاسکتی فرق سمجھے سوالے سے ایک صحابی جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کون ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرہ پرانوار دیکھا اور اس حالت میں فوت ہو گیا یعنی ایمان میں اس کو بہت آئی وہ کون ہوتا ہے صحابی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے صحابی منافق تھے اتنے صحابی مرتب تھے یہ دیکھیں آپ ادھر غور کریں صحابی کی تاریخ پر غور کریں صحابی کسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر جس کو موت آگئی وہ کون ہوتا ہے یعنی ایمان کی حالت میں دیکھو اور ایمان پر موت آگئی وہ صحابی ہے جب صحابی ہوتا ہی وہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھو اور ایمان پر موت آجائے تو بارہ صحابہ یہ اتنے صحابہ منافق تھے اس کا کیا مانا ہوا اس کا مطلب سمجھاتا ہے یعنی ان کی لاعلمی اور ناسمجھی کہ آپ دیکھیں انسان ایران ہو جاتا ہے پھر وہ منافق کیسے ہیں جب منافق ہیں تو صحابی نہیں ہیں جب صحابی ہیں تو منافق نہیں ہیں سمجھاتی بات کہتے ہیں جی مرتد ہو بھائی اگر مرتد تھے تو پھر صحابی نہیں صحابی ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت دیکھو اور ایمان کی حالت میں اور مرتد کون ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دے اسلام سے نکل جائے ایمان سے اس کو تو موت ایمان پہ آ رہی ہے تو پھر وہ یا مرتد ہے یا صحابی ہے صحابی ہے تو مرتد نہیں مرتد ہے تو صحابی نہیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ نہیں اگر کہیں اتنے صحابہ اتنے صحابہ منافق تھے تو یہ اس کی خطہ ہے آبیران ہو جائیں یہ کیسی بات کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں صحابی کیا ہے صحابیت ایک شرف ہے جو قسمی نہیں یہ شرف کمایا نہیں جا سکتا یہ وحبی ہے یہ کیا ہے وحبی ہے جس طرح نبوت ایک اعزاز ہے نا نیکی تقوی کی بنا پہ کوئی نبی تو نہیں بن سکتا اسی طرح کوئی نیکی اور تقوی کی بنا پہ صحابی نہیں بن سکتا یہ شرف اللہ نے معابیہ کو دیئے تھا اور معابیہ تلقہ میں سے ہیں کن میں سے ہیں تلقہ فتح مکہ ہوا جب وہ مکہ فتح ہو گیا کچھ صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی متعلق فرمایا کہ ان سے واقضہ نہیں ہوگا ان کو چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو تو سید معابیہ اور آپ کے والد اگرامی ابو سفیان آپ کی والدہ معایدہ ہند یہ سبی مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ آلیہ کی وجہ سے پھر ان کا اسلام بھی بہتر اور بہترین ہو گیا تو معابیہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی مسلمان صحابی باپ بھی مسلمان اور صحابی والدہ معایدہ بھی اور آپ کی بہن امہ حبیبہ امہ حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں پورا کمبہ اور گھرانہ بہن تو بن گئی نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے اہلِ بیعت میں نبی کی بیوی اہلِ بیعت میں ہیں نا اس لئے آپ کو خال المومنین کہتے ہیں کس کے آپ خالو ہیں سید موابیہ کس کے خالو ہیں مومنوں کے کس کے جو مومن ہوگا موابیہ کو اپنا خالو سمجھے گا خالو ہے نا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آپ کی بہن امہ حبیبہ ہے پھر اتراز کرتے ہیں ابن عمر بھی تو ہیں نا ان کی بھی تو بہن جو تھی حفظہ وہ نبی پا کے نکاح میں تھی تو وہ آپ کے ماموں کیوں نہیں بنے پھر وہ بھی تو ہمارے ماموں ہیں لیکن ہم نے ان کو خاص اس لئے کر دیا اس لئے کر دیا کہ آپ کی شخصیت کو لوگوں نے بہت متعون کیا آپ پر تان کیا گیا نقد ہوا آپ پر ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں اور کچھ نہیں تو رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اور اشتداری ہے اس کا لحاظ کر لو اگر آپ کو صحابیت کا شرف نظر نہیں آتا اس شرف کو نہیں مانتے ہو تو کم از کم رشتداری کا تو بحاظ کرو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صالح ہو گئے نا تو مومنوں کے مامو ہو گئے جو مومن ہے جو مومن ہے اس کے آپ کم از 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 ک احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ قول السنہ میں ہے آپ کے خط لکھا گیا اور اس خط پر پوچھا گیا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معابیہ کاتب وحی نہیں ہے کاتب وحی نہیں ہے اور آپ کو مومنوں کا مامو نہیں مانتے کہتے ہیں آپ خال المومنین نہیں خال المومنین نہیں مومنوں کے مامو نہیں آپ نے فرمایا انتہائی بری بات ناقابل اتفاق بات ہے ایسی بات ہے جس کی طرح دیکھا ہی نہیں جائے گا سننا تو دور کی بات ہے نہیں سنی جائی یہ بات اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کی جائے گی ان کی مجلس اختیار نہیں کی جائے گی ان سے دور رہا جائے گا ان سے دور رہا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی اس برائی کو لوگوں میں عام کیا جائے گا یہ وہ ہے یہ وہ ہے جو سیئر معابیہ کو کاتب وحی نہیں مانتا یہ وہ ہے جو سیئر معابیہ کو خال المومنین مومنوں کا مامونی مانتا اس کی برائی کو عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ برا کتنا ہے اس کی برائی کو عاشقارہ کرنا ہوگا اس کی ظلم اور زیادتی کو عام کرنا ہوگا بھارال معاویہ رضی اللہ تعالی پردہ ہیں جی جس نے بھی سیئنہ معاویہ پر جرت کینا اس کی دل سے ایمان کی محبت ختم ہو جاتی ہے دین کی محبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے کتنے ایسے ہیں جو معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بعد دین نام کی کوئی چیز نہیں یہ بات روست ہے نا معاویہ پر ظلم کیا حقیقت میں آپ نے نفسوں پر ظلم کر دیا نا اسلام سے بیزار ہو گئے اسلام سے بیزار ہو گئے اور کتنے ایسے ہیں جب سیئنہ معاویہ رضی اللہ تعالی برستے ہیں تو عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی جا پہنچتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ معاویہ کیوں لڑے تھے معاویہ کیوں لڑے تھے یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ تھا تحکیم کا مسئلہ تھا ایک تو فیصلہ کرنا تھا اور فیصلہ کرتے کرتے معاملہ آگے چلا گیا اور صحابہ کے معاملہ لڑائی ہو گئی اللہ کو بھی پتا کہ یہ لڑیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی بخبر کر دیا گیا آپ نے کئی بار اشارہ بھی کر دیا فتنوں کی طرف کہ میں ایسے فتنے گرتے نظر جیسے بارش کی کترات گرتے مدینہ کے آپ نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر ایسے مدینہ کے مکانات کر اشارہ فرمایا تھا یہی فتنے سے اور کیا تھا یہ جنگیں صحابہ کے درستے عائشہ لڑی صحیح علی رضی اللہ تعالی سے کیوں لڑی وہ عثمان شہید ہو گئے ان کے قاتلوں کو قیفر کردار تک پہنچانا چاہیے معاملہ تو یہ تھا یہ معاملہ آگے جنگ میں بدل گیا جنگ میں بدل گیا جو کام سے عائشہ نے کیا وہی معاملہ نے کر دیا خلیفہ وقت صحیح علی کے ساتھ لڑ پڑے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ تلہ اور زبیر بھی تھے تلہ ہو زبیر بھی تھے اور زبیر جب شہید ہو گئے تو صحیح علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صفیہ کا بیٹا جو زبیر ہے اس کا قاتل جہنمی ہے اس کا قاتل جہنمی ہے بات سمجھے وہ کس کی صف میں تھے سیدہ عائشہ کی جماعت اور گروہ میں کون تھے سیدہ زبیر اور قتل کہاں سے ہو گئے مخالف گروہ سے کس گروہ سے قتل ہو گئے سرمایا قاتل جو ہے ابن صفیہ کا یعنی زبیر کا قاتل جہنمی ہے معلومہ کہ حق و باطل کا مارکہ تو تھا ہی نہیں نہ کوئی ایک دوسرے کو قتل کرنا واجب یہ ضروری سمجھتے تھے اتفاق لڑ پڑتے ہیں انسان لڑ پڑتے ہیں اور لڑے کیسے یہ تو نہیں کوئی ارادے کے ساتھ لڑے نہیں کچھ منافقین تھے خارجی ان کی چالوں کی ویسے سے اب اب ہم لڑ پڑے تھے خارجی تھے علی کے گروہ میں بھی تھے سہین علی اور سہین معاویہ کے گروہ میں بھی تھے دونوں گروہ میں تھے خارجی منافقین ٹائپ لوگ تھے شرارتی ذہن کے جنہوں نے صحابہ کو لڑا دیا صحابہ کو تو نہیں لڑے کنتم خیر امتن اخرجت لن ناف صحابہ تو بہترین امتیں انسانوں کی صلاح اور فلاہ کے لئے اللہ نے بیجے تھے آپ اس میں لڑنے کے لئے تو نہیں آئے تھے وہ یہ تو اتفاقی جنگیں ہیں اشتحاد ہو گیا لڑ پڑے اللہ نے ان کو ماف کر دیا لیکن برے آج بھی ان کو ماف نہیں کرتے برے آج بھی ان کو ماف نہیں کرتے نہ عائشہ کو ماف کرتے نہ معاویہ کو ماف کرتے کیوں لڑے جی یہ اتراز تو اہلِ بیعت نے نہیں کیا بھئی لڑے معاملہ رفع دفع ہوا ختم ہوا اہلِ بیعت کے جو افراد ہیں وہ تو نہیں اتراز کرتے کہ انہوں نے ایسے اور ایسے کیوں کیا سینا علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ کیوں علی رضی اللہ تعالی کی جو اہلِ بیعت میں سے ہے اگرچہ حقیقی اہلِ بیعت میں سے آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں ہیں آپ کی اولاد حقیقی ہیں نا اہلِ بیعت میں سے حسن و حسین اور علی یہ اعزازی ہے اعزازی حقیقی اہلِ بیعت نہیں اعزازی اہلِ بیعت ہے انہوں شرف پایا اعزازن پایا رسول صلی اللہ علی کو بلاؤ فاطمہ کو بلاؤ حسن حسین کو بلاؤ اوپر چادر لے لی قسا چادر لے لی اللہ مہاولائے اہل و بیتی اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں دعا کے ساتھ ان کو شامل کیا اہل بیت میں علی کے تو بڑا مقام اور خلیفہ وقت تھے بے شک ان کے سال لڑنا ایک بہت بڑی خطہ ہے لا شکہ ولا رہبہ مگر یہ خطہ اجتحادی ہے علی بھی عجر پا گئے معاویہ بھی عجر پا گئے علی بھی عجر پا گئے عیشہ بھی عجر پا گئی علی بھی عجر پا گئے طلع زبیر بھی عجر پا گئے علی بھی عجر پا گئے معاویہ بھی عجر پا گئے معاویہ بھی اور عمار بھی سب عجر پا گئے اللہ کی جنت میں چلے گئے اور برے آج بھی آپ نے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں آج بھی آپ نے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں اس طرح عام انسانوں کو نہیں ڈسکس کیا جاتا ہے جساں صحابہ کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور صحابہ کے معاملے کو حقیل فقیل سمجھتے ہیں ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ میں صحابی پر بات کروں میں صحابی پر تنقید کروں وہ بھی انسان تھے تنقید سے مبرہ تو نہیں تھے بھائی وہ تنقید سے مبرہ تھے وہ تنقید سے مبرہ تھے یہ صحابہ کے باہمیں آپس میں جگڑے ان کے اختلافات ان کی لڑائیاں ان کی تنازوات ان کو کہتے ہیں مشاجرات کیا کہتے ہیں مشاجرات 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 بہمی اختلافات اور جگڑے مشاجرات صحابہ میں مشاجرات صحابہ میں اہل سنہ کا جو موقف ہے اہل سنہ والجماعت کا وہ کیا ہے القفو والاستقفار اللہم زبان بندی کیا زبان بندی اور ان کے لئے استقفار ان کے لئے استقفار یہ صحابہ کے مشاجرات کے حوالے سے اہل سنہ کا موقف ہے جو یہ عقیدہ اور موقف نہیں مانتا کہ صحابہ کے مشاجرات میں خاموشی نہیں کرنی جس طرح اہل سنہ کا مذہب اور دین ہے میں بات کروں گا جب بات کرے گا پھر ایمان اور دین سے دور ہو جائے گا بچ نہیں سکتا پھر صحابہ پہ تنقید کرنے والا کبھی بھی خیر پہ نہیں رہ سکتا اور کوئی کہے کہ فلان صحابی پر اللہ کی رضا نہیں ہے کسی ایک صحابی کو بھی اللہ کی رضا سے خارج کر دے اس پر اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی یہ کہے نہ کہ فلان پر اللہ کی رضا نہیں تھی ہم رضی اللہ عنہ بطور دعا کہتے ہیں بطور خبر کے نہیں کہتے ہیں معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبکہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کوئی استثنا کی اعلیٰ سننہ والجماعت صحابہ آتابین تبہ آتابین احمدین احمد مسلمین میں سے کوئی کہتا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ کی رضا نہیں ہے تو مشاجرات صحابہ میں جو فسل گیا وہ حق سے فسل گیا مسلمانوں صحابہ جو بھی ان کا معاملہ ہے جو بھی ان کا معاملہ ہے جو بھی معاملہ ہے بڑے سے بڑا معاملہ ہے وہ جنگ ہے وہ مار کاٹ ہے وہ قتل و غارت ہے وہ گالی گلوچ ہے وہ حق طیفی ہے جو بھی ان کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں ٹانگڑانے کی اجازت ہے نہیں صحابہ حسنی ہیں کچھ ایسی ہیں ایسی شخصیات ہیں مقدس نفوس ہیں جن کا معاملہ مختلف ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو بطور مثال ایک بات عرض کرتا ہوں علی ابن جاد کی مسند مسند علی ابن جاد امام علی ابن جاد رحم اللہ تعالیٰ بن سعب زہر بن معاویہ سے بیان کرتے ہیں وہ اسوہ بن قیس سے وہ عبداللہ بن نبیع اندی سے بیان کرتے ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک مجلس تھی سیئن علی اور معاویہ کی بات چلنے کے لئے ایک مجلس تھی کس کا ذکر ہوا سیئن علی اور سیئنہ معاویہ کا ایک شخص سیئن معاویہ کو برابلہ کرنے لگا آپ کی تنقید کرنے لگا اور آپ کی شان میں نامناسب باتیں کرنے لگا ذکر کس کا ہوا علی کا اور معاویہ کا وہ کس طور برسا معاویہ کا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یوں لیٹے ہوئے تھے ادھر اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے یہ کوئی معمولی معاملہ تو نہیں ہے بیٹھ گئے بیٹھ گئے اور ایک ضابطہ اور قانون جو ہے وہ بیان کیا مسلمانوں اس قانون کو سمجھو وہ قانون کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک آرابی تھا ایک آرابی تھا یا جو الانسار انسار صحابہ کی حجم کرتا تھا ان کی مزمت کرتا تھا آرابی صحابی آرابی صحابی تھا آرابی یعنی کسی دیاز کا رہنے والا اور کیا کرتا تھا یا جل انسار انسار کی مزمت انسار کو آپ جانتے ہیں آپ نے خیش کی کہ میں انسار سے ہوتا ان کی اسلام دوستی ان کی اسلامی خدمات کو دیکھ کر کیا شان تھی انسار کی عزمتوں کا استعارہ بن گئے لا يحبهم اللہ مومن جو انسار سے محبت رکھتا ہے وہ مومن جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق آیت الامان حب الانسار آیت المنافق بغ الانسار وہ تو میار ہیں ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والے ہیں انسار بات سمجھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے یاج الانسار عرابی صحابی کیا کر رہا تھا یاج الانسار صحابہ کی انسار صحابہ کی حجب اور مزمت کر رہا تھا سینا عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا یہ کون ہے جو انسار کی مزمت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسار آپ کے مددگار اور ان کی مزمت کر رہا ہے فرمایا لولا انہ لہو صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیت موہو ولیکن لہو صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون ہے اسلام کا جو اس کو مانے گا وہ عفیت میں جائے گا جس قانون کا پاسداری نہیں کرے گا اس کی تابداری نہیں کرے گا وہ خطہ میں جائے گا فرمایا جب دیکھا یہ انسار کی حجب کرنے والا کون یہ تو صحابی ہے یہ کون ہے صحابی ہے فرمایا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور صحابی نہ ہوتا تو میں اس کی خبر لیتا میں اس کی خبر لکفے تمو ہو پھر میں اس کی خبر لیتا اب چونکہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے صحابہ کے معاملات باہمی اختلافات میں ہمیں بات کرنے کا حق بات سمجھاتی کہ نہیں صحابی صحابی کی مضمت کرتا ہے صحابی صحابہ کی مضمت کر رہے تھے عمر نے کیا قانون پیش کیا اگر صحابی نہ ہوتا تو میں اس کی خبر لیتا ہے چونکہ میں نہیں بول رہا کیوں نہیں بولتا میں صحابی صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے تو ثابت کیا ہوا کہ مشاجراتیں صحابہ میں مشاجراتیں صحابہ میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی اجازت ہے صحابہ کو جب ہم یہ اختلافات ہیں جو جھگڑے ہو گئے بے تقاضی بشریت یہ جو معاملات ہو گئے جنگیں ہو گئیں بددعائیں ہو گئیں صحیح علی قنود کرتے تھے اللہ تو معاوی اور اس کے ساتھیوں کو لے لے عمر بن عاصر کے ساتھیوں کو لے لے قیس عبداللہ بن قیس کے ساتھیوں کو لے لے ابو سلمہ اور اس کے ساتھی سلمی اور اس کے ساتھیوں کو لے علی بددعا کرتے تھے قنود کرتے تھے وہ قنود کرنا تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے جنگیں ہو گئیں جنگیں ہو گئیں حق کو باطل کے مارکے تو نہیں تھے انسان ہونے کے ناتے سے لڑ پڑے عظمت جو علی کی ہے یقیناً وہ معاویہ کی نہیں ہے علی تو بہت بلند ہیں بہت بلند ہیں علی تو بہت بلند ہیں اور معاویہ کی عظمت تو نیچے ہے کیوں؟ ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اب معاویہ علی کا مرتبہ میں مقابل تو نہیں ہے نا علی تو السابقون الولون میں سے ہیں اور یہ تلقا میں سے ہیں مرتبہ میں فرق تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہیں تو صحابی نا شرف صحابیت کا ہے شرف صحابیت کا ہے اور بعض لوگ اتراز کرتے ہیں یعنی کسی انسان کے لیے نامراد اور ناکام ہونے کے اتنے ہی کافی ہے کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کسی صحابی کو بھی سب معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو اپنے دل کو نہیں دیکھتا اپنے عمل کو نہیں دیکھتا اور صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اور بعض نے کہا جی صحیح نہ معاویہ کی تو فضیلت میں کوئی روایت ہی نہیں ہے اچھا جی تم انکار بھی کر دوگے صحابہ کی یعنی صحابہ کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا زور لگاؤ نہ صحابی ہونے کا شرف معاویہ سے چھین لو پھر چھین سکتے ہیں بھائی کئی نامرات چھین سکتے ہیں جو ابو بکر کے دین کو نہیں مانتے ہیں وہ معاویہ کے دین کو کہاں مانتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں آتی جو عیشہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں وہ معاویہ کے دین کو کیسے مان لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شرف بخش ہے معاویہ کو جو ہر شرف سے بڑا شرف ہر سعادت سے بڑی سعادت ہے وہ کیا ہے وہ ایمان ہے معاویہ کا امام بن تیمیہ فرماتا ہے ایمان معاویہ بن ابی سفیان ثابتن بے نقل المتواطر و اجماع اہل علم اعلا ذالکہ معاویہ کا جو ایمان ہے متواطر احادیث سے ثابت ہے اس قدر احادیث ہے ان کے ایمان پر دلالت کرنے والی جن کا انکار ممکن نہیں ہے اور مومنوں کا اجماع اور اتفاق ہے آپ کے ایمان پر مومنوں کا جو مومن ہے وہ معاویہ کو مومن کہتا ہے اور ان کے ایمان کو مانتا ہے جو خود مومن نہیں معاویہ کے ایمان کو کیسے مانے گا کہتے ہیں جی فضیلت نہیں امام عساق میں راویہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح ادیث نہیں چلو یہ قول پہلے ثابت تو کرو نا قول ہی ہے نا اب یہ سندو والے زندہ ہیں آخر کہاں عساق میں راویہ اور کہاں ہم سنسی بات چلے گی نا کیا کہتے ہیں ابوالعصم العباس جو ہیں ان کے جو باپ ہیں یقوب بن یوسف ابوالفضل نیشہ بوری اس کی توسیق نہیں یہ قول تو ثابت ہی نہیں جب قول ثابت نہیں تو یہ دعویہ کرنا کے ساتھ میں رہویہ کے نزید سین محاویہ کی فضیلت میں کوئی روایہ ثابت نہیں یہ بات تو پھر معقول نہ ہوئی صحیح بخاری میں آپ کی عظمت پر صحیح مسلم ہے آپ کی شان میں حدیثیں موجود ہیں یہ معاوی رضی اللہ تعالی کے حوالے سے بخاری مسلم کے حدیث ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بنت ملہان کے گھر تھے ٹیک لگائے اب وہیں سو گئے آنکھ لگ گئی اٹھے تو آپ ہس رہے تھے عزاک اللہ وسلم اللہ آپ کو ہساتا رکھے اللہ کے محبوب وجہ کیا ہے کیوں ہن سے ہیں فرمایا ناس من عمتی یرکبون البحر الاخضر میں نے عظیم المرتبت لوگ دیکھے اپنی عمت میں جنہوں نے سمندر میں جہاد جو سمندر میں جہاد کریں گے سمندر میں سمندری جہاد کریں گے کون سے جہاد سمندری جہاد کریں گے میں نے دیکھا وہ تختوں پر برا جماں ہیں جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا یہ ایسا عمل ہے کہ او جبو انہوں نے جنت جنت کو واجب کر دیں گے کیا کریں گے جنت کو واجب کر دیں گے محابیہ کو تو اللہ کے نبی جنت ہی کہہ رہے ہیں جنت میں دیکھ رہے ہیں نا محابیہ کو نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے کہ نہیں پیغمبر اللہ کی وحی سے کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عظیم المرتبت لوگ دیکھے ہیں جو بحری جہاد کریں گے اور امت کا پہلا جہاد بحری جہاد عثمان ابن افان کے دور میں اور اس کا کمانڈر انجی کو عاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تو فضیلت ہی کوئی نہیں بھائی آپ ان حدیثوں کو ضعیف کہہ دیں حدیثیں تو محدثین کی ہیں وہ آپ کو تو حق نہیں ان کو صحیح ضعیف کہنے کا حدیثیں کس کی ہیں محدثین کی ہیں نا کسی کو کیا حق ہے کہ محدثین کی حدیثوں کو صحیح ضعیف کہیں ان کو حق ہے نا محدثین کو حق ہے جن کی حدیثیں ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے ان سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے کتاب فضائل اس صحابہ کے نام سے کتاب لکھی کیا نام ہے کتاب کا فضائل اس صحابہ اس میں لکھا ذکر و معاویہ ذکر و یعنی فضائل اس صحابہ کتاب ہے صحابہ کی فضیلت میں سینا معاویہ کو اس میں ذکر کیا اور عالم اہل بیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں ایک قول نکل کیا وہ قول کیا ہے وہ قول یہ ہے ایک شخص اندھے کہ سینا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رکت وطر پڑ رہے تھے عبداللہ بن عباس کا شگرد وہ دیکھتا ہے فرماتے ہیں دع ہو کل صاحب النبیہ چھوڑیں وہ تو نبی کا صحابی ہے وہ تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کو تو شرف صحابیت حاصل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تب پڑ رہے ہیں نا ویسے کیسے پڑ رہے ہیں ایک روایت میں چھوڑیں معاویہ فقی ہے اللہ نے اس کو دین کا فام دیا ہوا ہے معاویہ فقی ہے اور شرمانِ ناثار کے اندر روایت ہے من عین تراء اخذ حل حمار عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے یہ ضعیف اور شاز روایت ہے کیوں شاز ہے اس لیے عبدالوحاب بن اطال خفاف جو ہے عثمان بن عمر جیسے دیگر اوسک راویوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ روایت شاز ہے اصول محدثین کے مطابق صحیح بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہی ہے جو بخاری میں موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور وہ فقی ہیں کتنا زور لگائیں گے جو ابو بکر کے دین اور ان کی عظمت کو ان کی فضیلت کو نہ اور ان کی منقبت کو نہ مانے وہ معاویہ کی عظمت اور منقبت کیسے مان سکتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دین نہ مانے وہ معاویہ کے دین کو کیسے مان سکتے ہیں بہت مشکل ہے جو صحابہ کے دین کو نہ مانے وہ معاویہ کے دین کو کیسے مان لیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں کوئی کیا کہتا ہے بعض کو کہتا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی پر معمور کیا تھا سینا معاویہ کاتب وحی بھی تھے کیا تھے کاتب وحی بھی تھے بعض کہتے ہیں جی وہ اس وقت کیا لکھنا تھا وہ تو قرآن کا بہت سارا ہے کم حصہ بعد میں نازل ہوا شریعت تو مکمل ہو گئی اور تھوڑے عرصہ کے بعد آپ وفات پا گئے آٹھ ہجری میں سینا معاویہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہوتے ہیں بالعجمع کونسے ہجری میں آٹھ ہجری میں نبی پاکی وفات کب ہوتی ہے گیارہ ہجری میں ہوتی ہے نا گیارہ ہجری میں آٹھ نو دس گیارہ یہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا یعنی صحبیت میں گزارا آٹھ ہجری کے بعد کوئی وہی نہیں آئی تھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا آٹھ ہجری کو کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا نہیں ہوئے حدیثیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ نے نہیں کی اور معاویہ نے لکھی ہوں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو خطوط لکھا کرتے ہیں آسلام بادشاہوں کی طرف کوئی رسالے یا خط لکھتے تھے تو وہ لکھنے پر وحی تو لکھتے ہی نہیں تھے وہ بھی تو اللہ کی وحی تھی جو خطوط تھے چلو خطوط آپ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آلے مہلے بیعت ہیں آلے مہلے بیعت دلائل النربوہ بحقی میں حسن سنج کے ساتھ ہے کانا یکتب الوحی کانا کانا یکتب الوحی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ وحی لکھتے تھے یہ کہتے ہیں رسالے لکھتے تھے خط لکھتے تھے پہلی بات کتابت وحی کا یہ شرم مانتے ہی نہیں ہیں مان جائے کہ وہ لکھتے تھے تو کیا کہتے ہیں نہیں جی خطوط لکھتے تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کانا یکتب الوحی دلائل النربوہ کے اندر اس کی سند موجود ہے کوئی آئے دنیا میں سند پہ اتراز کرے ہم سند کا جواب دیں گے اور اس کا دفاع کریں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور حافظ ابن کسیر موارخ اسلام مفسر قرآن موارخ اسلام نے البدایا ونہایہ شرع آفاق تاریخ کے اندر بعد لکھی ہے کیا لکھی ہے حاض قدر متفق علی بین الناس کاتبہ سید معاویہ کہ یہ فضیلت سارے کے سارے مسلمان مانتے ہیں سید معاویہ کہ یہ فضیلت سارے کے سارے مسلمان جو مسلمان نہیں وہ معاویہ کہ یہ فضیلت نہیں مانتا سید معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر دعائیں بھی کی ہیں خاص دعائیں کی ہیں اللہ مجعل ہو حادیم وادیم اللہ معاویہ کو حادی بنا ہدایت پر کار بند رکھ دے اس کو ہدایت گر بھی بنا حادی ہدایت گر بنا ہدایت پر کئیم و دین بھی رکھ وعدی وعہد بھی اس کو ہدایت پر رکھ اور ہدایت گر بھی بنا وَلَا تُعَذِّبُ مِرے اللہ معاویہ کو عذاب نہ دے معاویہ کو عذاب نہ دے یہ آپ دعائیں کرتے تھے اور ایک رویت میں اللہ معلم اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے قرآن فامی دے دے قرآن کا علم عطا کر دے ان کو حساب سکھا دے اور ساتھ اللہ ان کو عذاب سے بچا لے یہ آپ کی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معاویہ کی شان اور حق میں جو معاویہ کو ہدایت پر نہیں مانے اس کو ہدایت نصیب ہو سکتی نہیں کتنے سے آوے ہیں جو معاویہ کی شان میں رتب و لسان ہیں کتنے اول کون ہے سب سے پہلے جو معاویہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں وہ کون ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عالم اہل بیعت عالم اہل بیعت کے فرد ہے نا عبداللہ بن عباس ایک عبداللہ بن عمر عبداللہ بن سعب بن عبی وقاس سعب بن عبی وقاس ابو دردہ ابو دردہ اور سیدہ عائشہ مصور بن مخرمہ مصور بن یہ چھے سے آباد سیدہ معاویہ کی عضبت کو بیان کرتے ہیں مصور بن مخرمہ نے کوئی باتیں کی حکمرانوں کے بارے میں سیدہ معاویہ ان سے ملے سناو کیسے ہو ٹھیک ہو بات چیت ہوئی میں تو ایسے ایسے خیال رکھتا تھا آپ کے بارے میں آپ نے ان کو بتایا بھئی جو میرے متعلق آپ کا یہ خیال ہے کچھ یہ چیزیں بھی سن لو آج مجھ سے سننے کے بعد راوی کہتا ہے کہ مصور بن مخرمہ اس دن کے بعد سیدہ معاویہ کے لئے استغفار کر دیتے اللہ معاویہ کو معاف کر دے سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے فتنوں کے ایام کو ملحظہ کیا جب فتنیں برپا ہوئے تھے میں نے ان کو دیکھا میں تمنا کرتی تھی اللہ میری عمر میں عائشہ کی عمر معاویہ کو لگا دے طبقات ابو عروبہ ٹھیک ہے جی ابو عروبہ الحرانی صحیح سند کے ساتھ سیادشہ کا یہ قول اس کے اندر موجود ہے بعض اتراز کرتے ہیں اتراز یہ ہے جی کہ یہ ممرو پر سیدہ علی کو گالیاں دیتے تھے آپ کہیں اللہ یاد بللہ یعنی سب کا لفظ ہے سببن سبب یسبب سببن عربی زبان اس کے کئی معنی ہے کئی معنی ہے کئی معنی ہے اس کے سیاد کے مطابق معنی کیا جائے گا کس کے مطابق سیاد کے مطابق اس کا معنی تنقید بھی ہوتا ہے کسی کی شان میں نامناسب بات کرنا بھی ہوتا ہے سب و شتم بھی ہوتا ہے گالی بھی ہوتا ہے عیب جوئی بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس سب کے لفظ کے اندر ہوتی ہیں بات سمجھاتی ہے کہ نہیں تو بات جاہل ہیں دیکھو اس سب کا معنی تو گالی ہوتا ہے صحابہ گالیاں دیتے تھے استغفراللہ علیہ و اللہ معاوی علی کو گالیاں دیتے تھے بولیں جوٹ جتنا بول سکتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے بھلا اللہ سنتے ہیں جب اللہ سنتے ہیں زمین اللہ کی ہے تم جسارتے کرو پھر اللہ کی زمین پر صحابہ کی باری آئے سب کا معنی گالی کر دو کہتا جی ممروں پہ گالی ہے کبھی اس مسئل میں امام صاحب سے کاری صاحب سے کوئی گالی سنی آپ نے بتائیں تو صحیح نا پوری شہر سے کسی خطیب یا امام صاحب سے دیکھیں آپ تو فرقے ہیں مخالف لوگ ہوتے ہیں لوگ مخالفت میں بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کبھی کوئی ننگی گالی سنی ہے آپ نے کسی کی موہ سے تو صحابہ کا دور تھا ایسی تو بات ہی کو نہیں تھی کہ وہ گالیاں دیتے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عمر السعادن سیدہ معاویہ نے سعاد میں نبی وقاس کو حکم دیا کہا کیا کہا سعاد اب ابو تراب علی کی شان میں تنقید کیوں نہیں کرتے علی پر تنقید کیوں نہیں کرتے آپ انہوں نے کہا علی کی اندر یہ خوبی یہ وصف یہ وصف میں نے رسول اللہ سے سنا تھا یہ سنا تھا وہ سنا تھا وہ سنا تھا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی اور سعاد میں نبی وقاس ساتھ میں صحابی ہیں جو سعینا علی رضی اللہ تعالی کی شان میں رتم و لسان ہیں سعاد صحابہ سعاد میں نبی وقاس رضی اللہ تعالی بھی ان میں شامل ہیں جو سعینا معاویہ رضی اللہ تعالی کی شان میں رتم و لسان ہیں بات سمجھاتی ہے یہ کہتے جی ہو کہ فلان بغداد میں یہ ہوتا تھا کہ میں لانت بیجی جاتی تھی کہاں لعنت بھی آئے کوئی ثابت تو کرے سنن کبرہ کے اندر جو روایت آئے وہ روایت تو ثابت نہیں ہے اور کیوں اس لئے کہ فلان بن حبان اس کے اندر ہے اور وہ مجہور راوی ہے اس کو کوئی پرتا نہیں مجہور لوگوں سے دین لے کر صحابہ کے اخلاف تان کرتے ہیں یہ کوئی اقل سمجھ کی بات ہے مسلمانوں صحابہ ایک اسے پر تنقید تو کرتے تھے انسان تھے نا انسان ہونے کے نادر تنقید انسان دوسرا بھی نہیں کرتا کرتا ہے نا کبھی کسی کے اشان میں نامناسب بات نہیں ہو جاتی تھی مگر یاد رکھے صحابہ ایدو سے کو گالیاں نہیں دیتے تھے گالیاں بات سمجھاتی کی نہیں آتی اور سینا معاویہ رضی اللہ تعالی سے یہ کہتے ہیں نا ممرو پر گالیاں دلواتے تھے پتہ نہیں کتنا وقت گزت ہو گئے ساٹھ ہجری میں سینا معاویہ فوت ہو گئے اب چودہ سو ترتالیسہ جا رہے کرسے ساٹھ ہجری سے لے کر چودہ سو کسنے سال چودہ سو سال تک گزر ہی گئے یہ تو کہہ دیں کیا کہتے ہیں کہتی رہے گئے ثابت تو نہیں کر سکے آؤ ثابت کرو کہ سینا معاویہ ممرو پر گالیاں علی کو دلواتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں اس کا مانا کرنا ہاں معاویہ تنقید کرتے تھے سینا علی پر کہتے تھے علی پر تنقید کرو مگر گالیہ علی کی شان اور معاویہ کی شان کی منافی باتیں ہیں اللہ کے مندل سعابہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو نہ مناسب بات کرتے ہو غلط بات کرتے ہو بخاری کی روایت ہے مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کعبہ میں سجدے پر تھے سجدے کی حالت میں تھے ابو جال اور اس کے ساتھی اطبع شہبہ بیٹھے ہوئے تھے مسکرے کفار کے رواسات کون نے فلان جگہ فلان کی ہونٹنی کی عوج اور بچہ دانی پڑی ہے لائے محمد کی پیڑ پر راہ دے ایک شکیو القلب بعد وقت کافر اٹھا اور اس نے وہ عوج اور بچہ دانی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑ مبارک پر رکھ دیا اور سینے کعبہ میں ہر بے سجود ہیں سیدہ فاطمہ چھوٹی سی بچی ہے تصب و ہم یہ معنی ہے کہ فاطمہ ان کو گالیاں دے رہی تھی نبی پاک کی پاک بیٹی چھوٹی بیٹی تصب و ہم کا معنی ہے یہ کہیں گے کہ وہ ان کو گالیاں دے رہی تھی ان کو برا بلا کہہ رہی تھی تنقید کر رہی تم ایسے اور ایسے ہو میرے بابا پر تم نے ایسے ایسے کر دیا یہی مطلب ہے نا یہ نبی کی پاک بیٹی کے بارے میں کہ وہ گالیاں دیتی تھی یہاں بھی سب بھی ہے نا سب بھی یہ سبو تصب و ہم ہر جگہ یہ معنی ہے دوست نہیں ہے بات سم نے کوشش کریں یہ سب کا معنی عربی زبان میں کئی معنی ہے وسیعی لفظ ہے عربی میں یہ عربی زبان میں یہ وسیعی لفظ ہے سب کا اس کا صرف معنی گالی نہیں ہے یعنی سب و شتب گالی اس کا معنی صرف نہیں ہے اس کا اور معنی نہیں ہے گالیاں دیتے تھے گالیاں دلواتے تھے گالیاں دیتے تھے گالیاں دلواتے تھے شرم نہیں آتی ان کو ایک لفظ آ گیا لغت کی بنیاد تو نبی پاکس صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں احساس نہیں ہے نا علامہ قاسانی حنفی ایک عالم گزرے ہیں پانچ سو چہتر حجری میں ان کی وفات ہوئی بدائے سنائے کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ القفو ان تفسیقهم والانساق انتان فیهم من شرائط سنن والجماع گالیے دینے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے صحابہ کو فاسق نہیں کہنا صحابہ کو فاسق نہیں بنانا ایک صحابہ فتان بھی نہیں کرنا یہ اہل سنن والجماعات کی شرائط میں سے ہے کوئی انسان سننی بن ہی نہیں سکتا جب تک صحابہ کے بارے میں اچھی بات نہیں کرے گا یہ صحابہ کے جگڑے تھے ان جگڑوں میں یہ لوگ پڑھ کے آپ نے آقمتی برباد کر لی ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے امت مسلمہ کے دشمن بن گئے اکل کے دشمن بن گئے ایمان کے دشمن بن گئے وہ خوش ہو رہے ہیں ہم معاویہ کو کوس رہے ہیں تو معاویہ کو کیا بگاڑ سکتے معاویہ تو آسمان ہے معاویہ تو عظمتوں کا استیارہ ہے معاویہ تو وہ حصی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے شرف اور انوار دیکھا تھا معاویہ تو وہ ہے اللہ کا دین اترتا تھا آپ اس دین کے قاتب تھے اللہ نے وحی پر امین بنا دیا تھا وحی پر امین بنا دیا تھا معاویہ کو معاویہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں ایک و حکمران گزرے ہیں قائم بے امر اللہ حاشمی قائم نام کیا تھا قائم بے امر اللہ حاشمی چار سو ستا سٹھ چار سو یاد رہے گا چار سو ہجری میں فوت ہوتے ہیں اور ہیں اباسی کیا ہیں اور یہاں ایک اور بات بھی حرض کر دیں جگڑے بنا دیئے نا یہ اموی ہیں یہ اباسی ہیں یہ اموی ہیں یہ اباسی ہیں اباسی اچھے ہیں بہت یہ 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 ان کی شان اموی ایسے برے 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 اللہ کے بندوں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے ایک قبیلہ ایک خاندان ہے نا ہزاروں انسان پر وہ مشتمل ہے ان میں ایک بھی خیر والے انسان نہیں سب کو روند رہے ہو یہ کوئی سمجھ کی بات تو نہیں ہے اموی 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 گالی بنا دی اموی کو ایسا تو نہیں نا اچھے لوگ بھی تھے عثمان ابن افان اموی ہے نا ام حبیبہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کے اہلِ بیعت میں وہ بھی اموی ہے کہ نہیں ہے اموی کو گالی بنا دی اور یہ کون تھے یہ اباسی تھے قائم بے عمر اللہ قائم چار سو تیس ہجری میں انہوں نے ایک متفقہ قانون لکھوایا اہلِ علم کو جمع کیا اس علاقے اس زمانے کے تمام اہلِ علم کو جمع کیا ایک قانون لکھنا ہے اس کی شکے ہیں شک ایک دو تین چار پانچ دس بیس یہ اس کی شکے ہیں جو اس قانون کو نہیں مانے گا وہ کافر قرار پائے گا ٹھیک ہو گیا اس قانون کے اندر اور اس قانون کا نام ہے الاتقادل قادری کیا نام ہے الاتقادل قادری کے نام سے وہ قانون ہے المنتظم کے اندر حافظ ابن جوزی نے صحیح سند کے ساتھ وہ قانون سارے کے سارا درج کر دیا اس قانون کی ایک شک میں آپ کو عرض کرتا ہوں قائم بے عمر اللہ کے حکم سے اور علماء کی موافقت کے ساتھ متفقہ طور پر جو شک لکھی گئی وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں لا يقولو فی معاویہ الا خیرن لا يقولو فی معاویہ الا خیرن یاد رہے گا میرے بچوں آپ یاد کر لو لا يقولو فی معاویہ الا خیرن کوئی مسلمان معاویہ کے بارے میں صرف خیر بات ہی خیر والی بات ہی کہہ سکتا ہے بری بات مسلمان نہیں کہہ سکتا ایک بات وَلَا يَنْخُلُ فِي شَيِّنْ شَجْرَ بَيْنَهُمْ صحابہ کے باویہ اختلافات جگڑے جنگو تنازوات میں نہیں پڑے گا مسلمان نہیں پڑتا وَيَتَرَاهَمُ أَلَى جَمِيْهِمْ ابو بکر سے لے کر معاویہ تک معاویہ سے لے کر ابو بکر تک تمام صحابہ کے لئے ایک مسلمان رحمت کی دعا کرتا ہے کیا کرتا ہے رحمت کی دعا کرتا ہے برا بلا نہیں کہتا تنقید نہیں کرتا بات سمجھاتی ہے تنقید نہیں کرتا اتراز کرتے ہیں جی صحیح مسلم کے حوالے سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا بیٹا معاویہ جو ہے ہم بغیر حق کے آپس میں مال کھائیں نہ حق طریقے سے حرام طریقے سے مال کھائیں لوگوں کا آپس میں اور ہم اگو سے کو قتل کریں کہتا دیکھو مابیہ کا ظلم جی اتنا بڑا ظلم اور جور ہے اللہ بھئی صحیح مسلم کے حول ہے یاد رکھیں کہ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ کا جب جناب علی اور معاویہ کے مابین لڑائی ہوئی اس وقت اس زمانے میں علی کے زمانے میں موجود ہو نا ان کا ثابت نہیں ان کا موجود ہونا ثابت جب اس وقت موجود ہی نہیں علی اور معاویہ کے مابین جب لڑائی ہو اس وقت اس دور میں وہ موجود ہو نہیں تو یہ بات کیسے کر سکتے بات سمجھاتی کہ نہیں آتی پھر کہنے لگے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے امار بن یاسر سے فرمایا تھا تقتل حلف الباغیہ تقتل حلف عطلب آگیہ امار کو باغی گروہ قتل کر دے گا امار ان کو جنت درہ بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم درہ بلائیں گے معاویہ کا گروہ جی معاویہ کے گروہ نے امار کو قتل کیا علی کے گروہ میں امار تھے اور معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کر دیا لو یہ حدیث معاویہ پر فٹ کر دو اور آپ کے ساتھ اسبہانی رحم اللہ کی شرح صحی بخاری ہے جل چار اور صفحہ ساتھ اور صفحہ لیفٹ والا حصہ سمجھاتی کی نہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ باغی گروہ خارجی ہیں باغی گروہ کون سے ہیں جن کی نبی پاست صلی اللہ نے مضمت کی اور جن کے بارے بتایا یہ باغی یوں یوں کریں گے اور یوں یوں کہیں گے یہ کون مراد ہیں خارجی باغ سمجھاتی کہہ لگے جی مسلم احمد کے اندر ویعت سہین معاویہ کے دسترخان پہ شراب لائی گئی اور شراب کا لفظ ہے نا شراب کو یہ شراب خمر بنا لی ہے شراب نشے والے جو لوگ پیتے ہیں یہ مراد شراب کا معنی تو مشروب ہے جو بھی چیز پی جاتی اس کو عربی شراب بھی کہتے ہیں اس مراد تو نبیز ہے نبیز خجوروں کو بھگو کر رکھے تین دن زیادہ ان میں نشہ آ جاتا ہے نبیز خجوروں کا شربت لائے گیا وہ مشروب لائے گیا یہ بات دوسری پوچھا کیوں نہیں پکار رہے معاویہ سے ڈرتے ہوئے نہیں پکار رہے اچھا بہر نکلے آواز دی بغض معاویہ میں تلبیہ چھوڑ دیا گیا بغض معاویہ میں تلبیہ چھوڑ دیا یہ کہتے ہیں بات سمجھائی وہ جی معاویہ کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا گیا اچھا اب علی کے مقابلے میں سید معاویہ کی شان کو گرانے کی کوشش میں یہ روایت تو ہے سن کبرہ میں مگر یہ جائل لوگ ہیں اور ظالم ہیں سنہ بھی بیان کرتے محدثین کی اصول وں ہے اب الحسن سوال بن علی یہ کوفی ہے اور خال بن مخلط کوفیوں سے بیان کرے تو وہ زیق ہوتی ہے یہ علامہ امام غلابی رحم اللہ تعالی نے ہمیں بتایا اور ان کا یہ قول ابن رجب نے اپنی تاریخ شرعہ علل کبیر کے اندر اس قول کو ذکر کیا ابھی دسندو والے زندہ بیشار یہ ویسے ہی وہ اٹھائے پھرتے ہیں معاویہ کو مانے والے زندہ نبی کوئی ہے جو معاویہ پر زبان تان دراز کرے اور بات کرے سیئر معاویہ کی عظمت اور شان کے خلاف ہم جواب دیں گے نا انشاءاللہ معاویہ تو مرا ایمان ہے معاویہ بلندی پر چام چمک رہا ہو تو وہ نیچے سے سمجھ دیں کہ نہیں روٹی سمجھ کر اس کو بھونکتے ہیں کہ شایل یہ روٹی آجا کے ہم بھونکیں گے سمجھ نہیں آتی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کہ ایمان اور ان کی عظمت کا انکار کر کے اصل میں یہ وحی کی عظمت کو گرانا چاہتے آپ کاتب وحی تھے نا 194 حدیثوں کے آپ راوی ہیں چار متفق انعلی حدیث ہیں چار جن کو بخاری الگ سے بیان کرتے ہیں پانچ جن کو مسلم الگ سے بیان کرتے ہیں کہتے نہیں معاویہ ایسا ایسا رویہ صحیح معاویہ کہ واق کیسی باتیں کرتے ہو تم عجیب بات کرتے ہیں عجیب بات اور ایک رویہ پیش کرتے ہیں ابو دعود میں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے وفات کی خبر آئی سجی معاویہ نے کہا جمعت ان اطفاء اللہ وہ تو انگارہ تھا جسے اللہ نے بچھا دیا سمجھ جی دیکھو اہل بیعت کے دشمن تھے حسن کے دشمن اہل بیعت نواس رسول کے دشمن تھے پہلے اس کی سنت تو دیکھو نا کیا حدیث دنیا میں ضعیف نہیں ہیں مہدسین کی تحقیق میں حدیث ضعیف ہیں کہ نہیں ہیں تو مہدسین کے اصولوں کے مطابق رویت چیک کرلو اور اس تضلی سے اچھا جی یہ رویت کہاں ہے یہ کامل ابن عدی کے اندر ہے فضل بن عبداللہ بن سلیمان یہ امام ابن عدی کا استاد ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے جب رویت ثابت نہیں تو کتاب ثابت نہیں جب رویت ثابت ہوگی تو کتاب ثابت ہوگی نا تو کیسی باتیں کرتے ہیں مسل احمد کے اندر رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حسن کے ہونٹوں کو اور آپ کی زبان کو چوس رہے تھے کیا کر رہے تھے ہونٹوں کو اپنے نواز کے اپنے بیٹے کے ہونٹوں اور زبان کو چوس رہے تھے سہی مواویہ بولے ان ہونٹوں کو زبان کو آگ نہیں چھوئے کیونکہ محمد کریم صلی اللہ کو ہونٹوں کا لمس ان کو نصیب ہو گیا سمجھاتی یہ ظالم لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ظلم کی انتہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کو پتہ تھا معاویہ خلیفہ بنے گا وہ ایک روایت آتی ہے کیا جی اب نبوت ورحمت ہے پھر خلاف ورحمت ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا ملک عزود کار دینے والی بادشاہ ہوگی دیکھو جی وہ معاویہ کی بادشاہ تھی استغفر اللہ یہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے انہوں نے زمین پر کار بچا دیا جھوٹ بول بول کر یہ حدیث کس کی ہے بولیں محدثین کی کس کی ہے احمد دین کی دنیا میں ایک امام کتنے امام ایک امام محدثین میں سے احمد سنت میں کوئی بردے بچر بتا دے جو اس حدیث کا سیئن معاویہ کو مصدا پھراتا ہو چھوٹو کا حق نہیں کیوں تم بہر نکلتے اور بات کرتے ہو حدیث محدثین کی اور غلط مانا ان کو پیناتے ہو نزیس وں گا معاویہ بادشاہ بنے گا آدل بادشاہ منصف بادشاہ فاضل بادشاہ فاضل بادشاہ چشم فلق نے معاویہ جیسا نہیں دیکھا بادشاہ بیس سال تک گورنر رہے شام کے اندر کتنے سال تک سیئنہ علی سیئنہ عمر نے آپ کو گورنر بنایا تک کتنے سال زہرے پھر عمر کو معاف کریں کہ یہ سمجھاتی یہ بات عمر نے معاویہ کو بیس سال کیوں شام تک گورنر بنایا تھا بات سمجھاتی نا یہ صحیح عمر کی دشنی پر در پائے ہو جائیں گے کیوں منائی اور بیس سال اپنا دور حکومت بادشاہ سلطنت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سینا معاویہ رضی اللہ تعالی کی بادشاہ سلطنت کو قرآن سے ثابت کرتے تھے جو مظلوم قتل ہو جائے ہم اس کے ولی کو سلطنت اور بادشاہ دیتے ہیں عطا کرتے ہیں تو سیئن عثمان کے ولی کون تھے وہ سیئن معاویہ تھے تو اللہ نے سلطنت دی یہ عبداللہ بن عباس کہا کرتے قرآن سے ان کی بادشاہ کو ثابت کرتے مجھ جب کبیر تبرانی کو اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اے نبنی حاضر سید یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے تاریخ سنے حسن کی سبحان اللہ کیا شان ہے کیا شان ہے حسن کی سنایا ان اب نحاض سید یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یاد رکھے سینا معاویہ رضی اللہ تعالی جب وہ حلیمی طبیعت کے انسان تھے انتہائی جرت مند اور بہادر ابو صفیان کے بیٹے تھے اور آپ حاشمی کرشی تھے آپ اموی تھے یعنی معاویہ کسی شیر کا نام کہہ دیں کہ ببر شیر کا نام معاویہ ہے پہادر جری جرت مند معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیس سال تک گورنر شام کے گورنر سے عمر نے مقرر کیے اور یہ شام آپ کے کیا نام اس کا جی اسد بشار بشار اسد یہ بشار یہ شام نہیں معاویہ کا شام شام کون سا شام معاویہ کا شام جو فضیلت حدیث میں آئی شام کے بارے بخاری وہ سے دیگر کتابوں میں آپ فضیلت پڑھتے ہیں ملک شام کی فضیلت وہ معاویہ کے شام کی فضیلت ہے کون سے شام کی فضیلت ہے اور یہ بشار اسد کے شام کی فضیلت سمجھتے نہیں آتی بات جو حدیث میں شام کی فضیلت آئی وہ معاویہ کا شام وہ معاویہ کا شام تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں آپ نے فرما ان ابنی حاضر سید حسن یہ میرا بیٹا سردار نرم کتنے تھے بخاری کی حدیث بخاری کی سید حسن لہو لشکر کے ساتھ لہو لشکر کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ سید معاویہ پہ چڑھائی کر دی یہ علی خلافت کیوں نہیں لی آچھا جی یہ فضا کا باغ چھینہ گیا کیوں نہیں لیا باز دی وہ باز دی وہ علی کو اتنا کمزور علی کی بیٹوں کتنو کمزور کیوں بناتے ہیں ہمارے ایمان سے پوچھ لینا علی جیسا کوئی نہیں حسن جیسا کوئی نہیں بہادر بیٹا حسن علی کا بیٹا ہو تو حسن بہادر ہے کے نہیں ہے پورے لا لشکر کے ساتھ معاویہ پہ حملہ حابر ہوتا ہے چند لوگ آگے بڑے رکابت بنے بیٹھے کہ آپ کے بابا کی یہ حدیث ہے میرا بیٹا حسن سردار مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ حسن کے ہاتھوں صلح کرائے گا دسپردار ہو گیا سہین معاویہ کے حق میں نبی پہ نے خوش خبری سنائی اشارہ دیا کہ نہیں میرا بیٹا دسپردار ہو جائے گا صلح کرائے گا اور اختیارات حکومت کی کس کو سونپے گا معاویہ کو بات سمجھاتی کی نہیں آتی یہ سارا منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے آگیا کہ میرا بیٹا سردار حکومت کس کو سونپ دے گا اختیار کس کو دے دے گا معاویہ کو دے دے گا اور نبی پہ نے سلوٹ بارا میرا بیٹا حسن سردار ہے معاویہ اگر ظالم تھا اور باغی تھا ایسا اور ویسا تھا پھر حسن کی فضیلت کیسے فضیلت تو تب ہے کہ معاویہ عظمتوں والا اور جو کام کیا وہ صحیح کیا حسن نے اس لیے کہ معاویہ اس کا اہل تھا معاویہ اس کا اہل تھا حق رکھتا تھا باغی کے آگے کوئی بندہ دسپردار ہو جائے تحریفیں ہوتی ہیں کسی نے کوئی دباؤ ڈالا تھا امت کو تباہی بربادی سے بچانا فوجے لے کر گئے تھے امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ نے حلم معاویہ کے نام سے کتاب لکھی دنیا کو بتایا معاویہ حلیمی طبیعت کے تھے حسن فوجے لے کر گئے کچھ لوگ آئے سلح کرا دی اور نبی پاس صلی اللہ میں تعریف کر دی معلوم ہوا کہ فیہ باغیہ کوئی اور خارجیوں کا گروہ تھا علی کا گروہ فیہ باغیہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بیٹے کی تعریف کر دی ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے معاویہ کے حق میں دس بردار ہوگا مسلمانوں کی دو عظیم جماعت مسلمانوں کی دو فیہ تین عظیم تین من المسلمین مسلمانوں کی دو بڑی جماعت وں کے درمیان علی کا گروہ اور معاویہ کا گروہ سلح کرا دے گا کیا کرا دے گا سلح کرا دے گا یہ رسول اللہ نے معاویہ کی عظمت کو بیان کیا ہے اور سیئینا معاویہ کا دور آپ کی سلطنت میں کہتے ہیں جی فلان کو معاویہ نے قتل کرا دیا تھا فلان کو قتل کرا دیا تھا مقدم مقدم منا جا رہے جھوٹے مقدم منا لو تم جھوٹے مقدم کسی مقدمہ کو ثابت بھی تو کرو نا کہنا تو آسان ہوتا فلان کو قتل کرا دیا افلان روایت میں افلان تاریخ کی کتاب میں ہے یہ خبریں اخبار یہ نوائے وقت اور یہ جنگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہو اگر معاویہ پر قتل ڈالنا تو صحیح سنہ سے کوئی بات لاؤ نا ہم سو تو نہیں جاگ رہے ہیں مرے تو نہیں زندہ ہے نا کوئی رہے ہیں ان کے دور میں انسان کا خون تو دور کی بات ہے پسینے کا کترہ بھی نہیں گرا اتنا پرامن دور انسانی تاریخ میں سینا معاویہ جیسا بادشاہ ہی کو نہیں گزرا با لوگ اتراز کرتے خلافت 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 رات لگائی ملوکیت بڑی یہ لوگ خلافت کو بھی نہیں مانتے جنہوں نے یہ بات کی خلافت اور ملوکیت کتابیں لکھی وہ خلافت کی بھی دشمن کہاں پہنچے عثمان ابن افان تک پہنچے خلیفہ تھے خلیفہ راشد ہے نا عثمان ابن افان ان تک پہنچ گیا کیا کہتے تھے یہ اکرباب پروری ہے انہی کے اندر آپ کو نوازتے ہیں عثمان عثمان یہ کرتے عثمان یہ کرتے بات نے کہا عثمان تو ڈکٹیٹر تھا عثمان یہ تھا اہل ہی نہیں تھا کمزور تھا یہ تھا خلافت کا اہل ہی نہیں تھا یہ نقصان کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا باتیں کر رہے ہیں تو خلافت کے بھی دشمن دیا ملوکیت خلافت الا من حاج نبوہ صرف چار کی ابو بکر عثمان علی کی چار کی باقی سب خلیفے ہی ہیں اور وہ خلیفے بادشاہ ہیں سارے کے سارے حسن بھی بادشاہ اور خلیفہ معاوی بادشاہ اور خلیفہ نبی پاہ نے فرما دیا تھا اب نبوت اور رحمت ہے پھر خلافت اور رحمت ہوگی پھر کیا ہوگا پھر ملوکیت پھر امارت رحمت ہوگی سارے نبی پاہ نے فرما دیا تو ٹھیک ہے وہ دور تھا بعد فتنوں کا صدی اور سالوں کے بعد کوئی ظالم اور جابر بادشاہ بھی پیدا ہو گئے تھے سبی پاک نے ان کے بارے میں فرما دیا ہم تو مانتے ہیں رسول السلام کے فرمودات رشیدات کو مگر معاویہ کی شخصیت پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ معاویہ ستر ہیں ستر پردہ ہیں معاویہ اس پردے کو چاہ کریں گے نہیں روک سکتے صحابہ تک پہنچیں گے صحابہ تک جو صحابہ تک جرت کر لے گا وہ بچ ہی نہیں سکتا اس لئے سیدنا سیدنا و محبوب امام اہل سنہ احمد حمل سے پوچھا جو شخص صحیح معاویہ کو برا بلا کہتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز جہز ہے فرما اس کے پیچھے نماز مت پڑو اس کی عزت بھی نہ کرو ایسی کی کوئی عزت نہیں جو معاویہ کا نہیں وہ آپ کبھی نہیں جو معاویہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو معاویہ کا نہیں وہ بکر عمر عثمان کبھی نہیں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے مسلمانوں یہ نصیحت ہے رسول اللہ کے کسی صحابی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی آپ نے دل میں بغض نہیں رکھنا عدابت نہیں رکھنی دشمنی نہیں رکھنی مخالفت نہیں رکھنی نمرت نہیں رکھنی محبت ہی محبت محبت ہی محبت محبت ہی محبت رکھنی ہے صحابہ کے بارے میں صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے صحابہ جنتی ہے ان پر اللہ کی نزوان ہے امام کی رنس سنہ اس نشہدو انہ معاویہ رضی اللہ عنہ فیل جنہ ہم محدثین علماء اہل الحدیث اہل سنت گوائی دیتے ہیں معاویہ اللہ کی جنت میں ہیں وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ موسیقی موسیقے موسیقا 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 اتباو اکرامی ہماری نشست کا دیکھ ہی سا مکمل ہوا دوسرا حیثہ سوال اگرام گرہ رشق محترم نے دیان کیا ہے اسی میں سے بارا سوال آپ کی فیلمن میں پیش کیے جائیں گے جس صاحب کو چواہتا ہو وہ صرف اپنا دیان بات پڑھا کرے اور شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے چواہتا رکھئے کسی کے کام میں بنانا ابھی سوال ہو رہا ہو پہلے سے ہی بہو دینا ان باتوں سے پریس کرنا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے واردے گرامی اور واردہ محترمہ ان کا کیا نام ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کیا عشتہ ہے ماشاءاللہ آف فرمائیں حضرت عبیر معاویہ عبو سفیان عبو سفیان بن حرب اور آپ کی محترمہ ہند اور رشتے میں حضرت میرہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہت بی بی تھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی اچھا جی سوال کرتو آدھر سننہ کا صحابہ کرام عزی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عنہ اجمائی کے بارے میں کیا ہو گا ہے جی بیٹا ادھر ہی بتا دیں خیر ہے جی یہ آجیں جلدی سے آجیں شاہ باش اچھا جی تھوڑی سی کھولیں بات میرے بیٹا کھل کے بات کریں آل سننہ کا صحابہ کے بارے میں کیا موقف ہے اچھا جو ان کے بارے میں چوپری اچھی ہے جو موزن کی فارمندیو ہے ٹھیک ہے اور نفرت کریں گے محبت کریں گے نہیں بیٹا صحابہ سے نفرت کریں گے یا محبت کریں گے نفرت ٹھیک بیٹا بہر جائستا ہے وہ پزل ہوگے کوئی بار نہیں آجی جی آپ فرمائیے مہترم لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ خیر سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ صحابہ اکرام وآلہ ماشاءاللہ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہئے دفت نہیں کرنی چاہئے بلکہ کسی بھی صحابے کے بارے میں ہمیں اپنی زبان نہیں کھونی چاہئے یہ کوئی تنقید نہیں کرنی چاہئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ سوالہ فتنوں کے دور میں حدیث کی روح میں ایک عمل کتنے لوگوں کے عملوں کے برابر ہوگا اور وہ لوگ کن میں سے ہوں گے جلدی سے مر بیٹھا جیلدی سے شابہ بیٹھا بات کیجئے کمر بیٹھا یہ لیں ماشاءاللہ شکریہ ماشاءاللہ صحابی کون ہے جی والیکم صحابی اس کو کہیں گے جس نے ایمان کی حالت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بے شک اور مظلوم صحابی مظلوم حضر کہا گیا نا فلان سے ابھی مظلوم ادھر کہا گیا درس میں وہ کون ہے مظلوم یعنی جن پر ظلم ہوا لوگ ظلم کرتے ہیں ان پر تنقید کر کے تان کر کے برا بھلک جن پر تنقید نہیں 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 ایسے صحابی نہیں نہیں درس میں کہا گیا کہ فلان سے ابھی مظلوم ہے وہ کون ہے وہ یہ مابیہ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ سوال پھر پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عن بردہ جگڑا کس صحابی سے ہوگا اور کس لوگوں کے مجھ سے ہوگا جی آپ سلام ماشاءاللہ 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 ٹھیک اور کس صحابی سے ہوئی ہے ایک سے علی سے اور دوسرے کون ہے جو علی اور ان کے درمیان جنگ ہوئی نہیں 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 نکو ظالم فٹا فٹا جلدی سمر بیٹا شاباز اسلام علیکم ورحمت بھائی ورحمت حضرت علیکہ جوران ازمی ربانی سمر جو کفات علم نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ رکھ ٹھیک ہے بھرمان شلو آجھا جی جی شیخ سوال بچے نبی صلی اللہ علی وآلی نے اپنی چادر کے نیچے کین کو لیا اور پھر ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علی وآلی نے کیا پھارا ماشاءاللہ آپ دل حدیث قصہ اس کو کہتے چادر والی حدیث قصہ عربی میں چادر کو کہتے ایک کون تھے حضرت حسن حسن نہیں بیٹی نہیں بیٹی بیٹی ہیں جو ہیں وہ تو آر اہل بیعت میں صحیح فاتمہ ہوں امہ کلسون ہوں ٹھیک اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیٹا آپ ادھر کھڑے کھڑے بتائیں شاہباش نبی علیہ السلام کون ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت نہیں حسن پانچ نام شمار کرنے چادر نیچے کون کون سے تھے ایک دو پانچ میں کون کیا بھائی 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 تو بیٹا بیٹھیں یہ سوال اس کو کریں گے نیا سوال بیٹا بیٹی آپ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے انصار کے بارے میں کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی کیا خواہش تھی ماشاء اللہ صلی اللہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی انصار نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے یہ تو خیش ہوگی انصار کے بارے میں کیا فرمایا کہ انصار سارے کے سارے دن نہیں جو آج عدیث پیش کی گئی کوئی بتائیں گے ماشاء اللہ نہیں نہیں پوچھنے کے بغیر نہیں سوال کینسل کیا جائے آٹھ سوال 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 جی امام احمد رحم اللہ کو خط لکھا گیا ٹھیک ہے اس خط میں کیا پوچھا گیا اور آپ میں کیا جواب دیا ماشاء اللہ کام ہو کھا ہاتھ اوپر کرنا تو آسان ہے اٹھو دس ہو جی اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم امام احمد بن رحمت اللہ علی نے جواب گیا کہ یہ سوال پوچھنے ہی کے قابل نہیں 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 جی نہیں آپ تشہیر لکھیں ماشاء اللہ السلام علیکم انہیں کہ امیر باپی اور حضرت باپی کمتے لے نہیں بیٹا نہیں بیٹا یہ نہیں اچھا اگلا سوال اچھا آپ فرماتے ہیں جی فرمائے آپ خال المومنین مومنوں کے مامو بھی نہیں ماتے ٹھیک ہے انہوں نے جواب دیا تھا کہ مسکسیت کے ساتھ لڑا نہیں کھانو اچھا جی ایک اور بات بھی کہی ہے وہ بیان کر دیں تو آپ کوئی لفافہ دیں انام آپ برادر آپ انہوں نے یہ بادشات تمہیں دی کہ شخص کے پیچھے نماز یہ اور بات تھی یہ پہلے بات جی بیٹا آپ شاباش ادھر کھڑے کھڑے ہاں ٹھیک ہے لیکن اب تو مخمصے میں معاملہ چلے گیا نا آدھا تو ان بھائی نہیں آدھا ان بھائی نہیں جی آچھا جی ٹھیک آجو بسم آجو بیٹا جی ٹھیک ماشاء اللہ ٹھیک وَعَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ آپ ماشاء ٹھیک ہزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ سوال نمبر کیس صحابی کے دور نے سمدری جہاد بنا اور کیس صحابی کو اس سمدری دستے کا عمیر بنائے گیا ماشاء ٹھیک ماشاء ٹھیک سوال سوال نمبر نمبر سوال نمبر نمبر حضرت نبی ممعوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی کے دور میں شام کا گورنٹ بنایا گیا اور کتنی دیکھ تک وہ گورنٹ بڑھے آپ ہم رکھمہ کے دور میں بیس سوال ماشاء یہ دو میرے بیٹا ہوگا آنکل کو آچھا سوال نمبر بارہ حضرت نمبر معاہ رضی اللہ تعالی من کب مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہجری کو آت ہوئے آپ وہ بھائی پیچھ سوری آج ماشاءاللہ والی اسلام رحمت اللہ میر بنی ایک سوال بچیت ہے حضرت عبی معاوی عزی اللہ تعالی من سے کتنی حدیثیں پڑی ہیں ماشاءاللہ شکریہ سیرت سیرت کے بارے میں دو سوال سیرت کے بارے میں ہمارے دو سوال ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں اور کبھی قریب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سوال دوبارہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں اور کتنی تحی کو تجا ہوئے کوئی اور سوال پوچھو جائے اس کے علاوہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلہ کا کیا نام دادا جی ٹھیک و علیکم السلام و ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا آپ بتائیں مطلب نبی صلی اللہ کا نام محمد اور ان کے دادا وہ خضر مطلب نے رکھا نہیں نہیں کھڑے کوئے اٹھے آپ کے گھر والوں میں اس کس نے رکھا مطلب دادا کا ثبوت تو کوئی کسی نے رکھ دیا کار والوں نے رکھا جس رہا ہمارے نام رکھے گئے اب ضرور نہیں ہے کہ مجھے علم ہو کہ میرا نام کس نے رکھا سب نے مشابرت ہوتی ہے نام بچہ پیدا اس کو یہ نام رکھ دے ٹھیک ہے شایخ نام سوال اور کیا جائے جائے سوال بدلا آپ بتاؤ بیٹا آپ یہ دن تو نہیں ہوتا یہ تاریخ ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ بتاؤ سو ماشاء اللہ ماشاء مسلمان آج کہاں کرتے ہیں ادھر مدینہ میں کرتے ہیں مکہ میں نہیں کرتے ہیں مکہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں مدینہ میں ماشاء اللہ نماز کے ترجمے کے بارے آج سوال نماز کے ترجمے کے بارے ہیں اور اس کے بعد کسی صادق نے شیخ محمد سے سوال دوچھ نہ ہو تو عجب طریقے سے پڑھا ہو کر پوچھ سکتا ہے اس ساتھ بھی ہم پر آئے اور آگ نماز اللہ اکبر سلی اللہ مبارد دیمی وصورت الفاتحہ یہاں تک ترجمہ مبارد کوئی کوئی بھی سنائیں گے نماز کا ترجمہ تو سب ہی جانتے ہیں آج 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 سپیکر لینے کر سب سور فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں ہاں جی سیدھے کھڑے ہوں بسم اللہ میرا بیٹا بسم میرا بیٹا نہیں نہیں اور کوئی آپ بیٹھ جائیں شاہد اچھا جی آپ آج بیٹھا اینک اینک والا بچہ بھی آپ آئیں بیٹھا شاہد بسم اللہ بسم اللہ میرا بیٹا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا بنا بودو ایا تنستائیم اہدینا صراط المستقیم صراط النتی رعی امت علیہ غیر مغضوب علیہ و لگار دین اللہ سبحان رب نہیں نہیں میرا بیٹا ترجمہ صورة فاتحہ کا سنا دیں فاتحہ کا ترجمہ نہیں آپ آگے آپ آپ بھائی کو دیں اسلام ترجمہ کریں شروع کرتا اللہ اللہ سے جو بنا بار حیث رہن کرنے والا ہے الحمدللہ روح اللہ اللہ تمام قریف اللہ ہی کر گئے جو تمام حیث کرنے والا ہے سب تمام بیٹا بار حیث رہن کرنے والا ہے مال کی امید دین جو مال دین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں دکھا راہ ہمیں راسی دی دکھا راہ ہمیں راسی دی لیکن چھوڑ گئے نا سراغ سراغ اللہ سراغ اللہ سراغ اللہ سراغ اللہ 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 سراغ 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 اگلے پرام پھر سے سنانی ہے سمجھ شاہ 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 مطر سراغ 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 سراغ